ہلو ایپریون دس از روپیش مصرا اور میں سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے چینل پر جسے آپ میت فیت کے نام سے جانتے ہیں جیسے کی لازٹ میں میں نے لگ بک پانچ سے چھے ویڈیوز ڈال دی ہے لگ بک ایک چیپٹر ختم ہو چکے اور سیکنڈ چیپٹر کے ایک ویڈیو اور ڈال دی ہے میں نے جس میں کچھ ایم سی کیو کے ٹرکس میں نے ڈالے ہیں اب جو بھی ہم لوگ جس پوائنٹ آف ویو سے پڑھنے والے ہیں وہ صرف ایم سی کیو بیسڈ ہونے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شورٹ ٹرک کیسے ہو کہ وہ بھی پڑھیں گے پہلے کیا کریں گے اپنے لوگ کونسپٹ کلیارٹی کریں گے پوری کی پوری کیا کونسپٹ کہتا ہے جو بکش میتھڈ ہوتا ہے وہ کیسے ہم لوگ سالو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ادر یونیورسٹیز کے جو اپنے اگزامس نہیں ہوئے ہیں وہ چاہے آپ لوگ پورا پورا آنسرز لکھتے ہو لانگ آنسرز ٹائپ اور ویڈر ایٹیز ایم سی کیو ٹائپ تو کونسپٹ پورا پڑھیں گے کی کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم لوگ ایم سی کیو کریں گے زیادہ تر بیسڈ ہم لوگ ایم سی کیو کریں گے جسے کی پائد آپ کو ایم سی کیو میں مل جائے کیونکہ ایم سی کیو ایک کریٹر پارٹ کو کور کرتا ہے 40 questions آپ کو ملتے ہیں اور ان کا لیول تھوڑا سا ایزی ہی رہتا ہے اپنے دیڑیو میں یہ لیول تھوڑا سا یہ تف کر دیا انہوں نے کیوں کر دیا 40 questions انہیں all questions are compulsory ٹھیک ہے تو چلیے پڑھتے ہیں اور last میں جہاں پر میں نے چھوڑا تھا اسی کے آگے سے میں continue کر رہا ہوں اور جس کو اس میں problem ہوگی تو last کے ویڈیو بی ایسی third semester میں نے playlist پر آئی ہوئی ہے third semester کی آپ اس میں جا کر کے ضرور دیکھے گا اور چلیے آگے پڑھتے ہیں جو ہمارا next point ہے پہلے point clear کریں گے then اس کے بعد اس کے mcq کو دیکھیں گے کرنے کا طریقہ سوچیں گے آپ کو tricks بتائیں گے کیسے کرنا ہے exam میں آپ جو گی ایک minute سے زیادہ time آپ کو نہ لگے ایک question کرنے میں we very well know that 60 minutes ملیں گے آپ کو اور maths میں وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو time waste کرنے سے اچھا ہے چلتے ہیں آپ اپنا point پر پڑھنے سو students sufficient condition for differentcibility کیا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا point ہے ایسے تو differentcibility check کرنے کے لئے ہم لوگوں نے کچھ اور بھی points پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اسے بھی clarity کرنے کے لئے concept clarity کے لئے پڑھ لیتا ہے دیکھیں دو آپ کے partial derivatives ہوتے ہیں اپنے اگر last videos نہیں دیکھئے تو جا کر دیکھ لیں ایک fx ہوتا ہے اگر آپ کا fx جو fx آپ کا ہے وہ continuous ہے پارشل derivative جو fx جو dvr fy dvr x ہم لوگ find out کرتے ہیں کسی function کا if that that partial derivative is continuous at that point what is given اگر کوئی بھی point given ہے کس پہ check کرنا ہے fx continuous دکھا رہا ہے اور continuous check کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بہت ہی simple simultaneous exist کرنا چاہیے وہ بھی میں بتا رکھ ہے اور fy exist mean پتہ ہے نا آپ existing ہونا چاہیے means کی ایسی کوئی value نہیں آنی چاہیے جو آپ کی infinite हو ہے نا finite values ہونی چاہیے exist کرنے کا مطلب سمپل سی بات ہے finite ہونا چاہیے اور finite ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ساری forms بھی نہیں بنی چاہیے 0 by 0 infinity by infinity سو وہ سب سے tackle کرنا ہم لوگ class 11 میں سکھا دیا گیا تھا یہ sufficient ہو جائے کہ آپ کو بہت زیادہ check کرنے کی ضرورت نہیں ہے and that function will be differentiable اگر میں اتنے سی بات کر لوں function differentiable ہوگا کیونکہ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے mcq میں یہ بھی آ سکتا ہے میں short میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ each and everything کی آپ کو clear بھی ہو جائے اگر اس سے کوئی related mcq آتا ہے that can بھی easily covered آپ اچھے سے relate کر کلک کر سکتے ہو جیسے question اس کا کیسے بن سکتا ہے میں آپ کو mcq بنا کے بتاتا ہوں اس کا ھیک ہے so the question is what کی for the difference of function of two variables which will be sufficient sufficient کیا ہوگا so first آپ option fx is continuous at a b یہ تو یا بہت first and third آپ سچ میں دیکھیں تو mcq ہے نا یہ mcq میں صرف ایک answer صحیح ہوتا ہے صرف ایک answer صحیح ہونا چاہیے صرف دونوں continuous ہو ایسا ضروری تو نہیں sufficient condition کے لئے صرف کیا تھا fx continuous میں دکھا دیتا آپ کو کیا تھا fx continuous ہونا چاہیے a b point پر یہ پر اور fy صرف آپ کا exist کر چاہیے you can say that finite ہو چاہیے ٹھیک ہے صرف اتنا صحیح چاہیے تو اب کیا کرنا ہے اپنے کو یہاں پہ دیکھئے جو 4th point آپ کا ایسے دکھا جائے تو first آپ کا answer ہے 3rd بھی answer ہے لیکن آپ 2 answer تھوڑے tick کرنا آپ answer صرف 1 tick کرنا ہے which is point number 4 will be your answer کیوں کیوں وہ دونوں کو include کرتا point number one and point number three that fx is continuous at a v and f is exist f exist کر rha f exist تو یہ equation is type آپ کے سامنے اور آپ کو check جیسے کرنا ہے چلیں اور آگے چلتے کچھ points پہ چلتے دیکھ students ایک question آپ کے سامنے ہے question میں بول رہا ہے کہ the value of that function is x cube y cube whole upon x square plus y square اور یہ function ہے وہ cover کرتا ہے جب x اور y کی values 0 نہیں ہے مطلب جو آپ origin ہے اس کے اور جب یہ دونوں ہی 0 ہے that means آپ origin پہ کھڑے ہو so آپ function value 0 ہے چلے چکر چکر بہت simple طریقہ ہوتا ہے simultanus limit کو check کرنے سب سے اچھا طریقہ وہ ہی ہے اگر وہ exist کرتی ہے تو ہمارا continuity کہنا بہت ہی easy ہو جاتا ہے اور جو آپ simultanus limit ہوتی ہے اسے چیک کرنا بڑا easy ہوتا ہے اگر وہ continuous ہوتا تو ساری same رہتا ہے اگر discontinuous تو ٹھیک ہی ہے تو میں آپ کو trick بتائی ہے کہ آپ path select کرنا پڑتا ہے میں بہت چھوٹے سیمپل سی ورڈز میں بتاتا path select کرنا تو آپ نیچے کی powers کو دیکھتے ہو y power 2 and x power 2 so y اور x دونوں کی power same ہے power کو power سے cancel کر دو x power 2 y power 2 یہ trick بتا رہا ہے concept کی طرح ہے اپنے power کو power اٹھا دیا ایسا experience کیا جاتا ہے کس طریقے سے یہ first line سے last line تو اسے کبھی بھی آپ solution میں لکھے گا but you are to find the answer and the answer must be there answer صحیح ہونا چاہیے y x y is equal to mx path میں select کر لیتا ھ so y is equal to mx j select کر た جیس put put کر ہوگے so اب ہی کیا ہوگا limit جو ہوگی ہماری صرف x tending to 0 ہو جائے کیونکہ origin پہ چیک کرنا نا سب جگہ origin لکھا ہوگا ہے سب origin کی بات کی ہے x cube to x cube y cube m cube x cube ok اور نیچے کیا ہو جائے x square plus m square and x square اب آپ ہی بتائی جب آپ common لوگ کے اوپر x power 3 اور نیچے سے x power 2 so x power 3 is x power 2 cancels single x پچھے گا کچھ اس type سے limit x tending to 0 اور اوپر صرف 1 x پچھ رہا ہے and we will have 1 m cube divided by 1 plus m square اب جیسے value put کرنے والے that will be equal to 0 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سو اب یہ دیکھئے path آپ نے select answer 0 یہ answer 0 exist بھی کرتا ہے 0 exist نہیں کرتا کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ exist کرتا ہے اور آپ کوئی path select کر ہوگی ہمیں answer is 0 ہی آنے والا سو آپ کو پتا ہے simultaneous limit تب exist کرتی ہے جب اس کی ہر path values same آتی ہیں نا تو same تو آئے گی یہ کیا ہے continuous بھی ہو گیا اور کہا پر continuous ہوا origin پہ continuous ہو گیا so the answer is first clear ہے ٹھیک ہے اگر کچھ بھی clear ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو اور ایک اور بہت ہی اچھی فیسلیٹی ہے آپ کے لئے کہ you just directly ask that question screenshot لے لینا آپ کو telegram پہ send کر دینا telegram بنا رکھ ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اس میں comment section بھی ہے آپ کر سکتے ہو اور circle بھی بنا کر سر مجھے یہاں نہیں آیا تو next video میں میں اس ایک بھار ہی آپ کو سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ concept must be clear must be cleared ھوکی اور باقی تو ٹھیک باقی صحیح چل رہا ہے سب کچھ آگے بڑھتے کچھ اور questions لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ایک question اور سیم ایسا question f y is equal to x upon root root کے نیچے میں نے بات کی آپ سے آپ کو path select کرنا ہوتا وہ root کے نیچے ہوتا ہے upon root کے نیچے بھول upon میں ہوتا ہے so y 2 x 2 2 2 same power 2 y 2 same power cancel so y x میں relation دینا so path میں nے select کیا y is equal to mx same power put simply so جیسے آپ nے x x x ہی ہے root میں x square y kia m square x square limit آپ کی کیا ہو چکی y تو convert ہو چکی x x tending to 0 x variable بچ رہا ہے اب جب x common ہو گے root میں سے so 1x باہر آنے x square باہر آئے x square up so x to x cancel ہوگے اب limit لگاؤ تو limit لگانے x تو ہاں پہ ہے ہی نہیں صرف root بچ 1 plus m square ہے نا ہے کی نہیں ٹھیک ہے اب 1 plus m square کی بات ہے x ہے ہی نہیں تو اس کا answer کی آنے سیدھی سی بات 1 plus m square m کیا ہے بچوں آپ کو بتائیں m کیا ہوتا m x میں m کیا ہوتا m وہ slope ہے جو line to limit کی اگر الگ الگ values ہیں تو کیسے exist بول سکتا ہے پہلی بات exist بھی نہیں ہے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو simultaneous limit ہوتی ہے اگر وہ m پہ depend کر جاتی ہے that will be what non existing اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو continuity نہیں ہوتی ہے تو کل ملا کر یہ depends upon m ہو گیا ہے اور اس وجہ سے یہ ہمارا continuity نہیں ہے انہیں discount is ہو گیا i make sure کی آپ کو clear ہو گیا ہے next question پہ چلے 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 چلتے دیکھیں ایک اور question آپ کے سامنے آپ کی value پوچھ رہا existing کی بات نہیں کر رہا ہے value پوچھ رہا لیکن ایک چیز اور بھی ہے exist کرے گا تب value دے پائیں گے آپ تو یہاں پہ بھی path میں select y is equal to mx simple جیسے آپ پہ put کرنے والے ہو اس function میں تو کیا بننے والا function اور y کو اپنے x پہ depend کرا جیسے کروگے سو بچے گا کیا میں یہ short طریقے سے تھوڑا سا لکھ اگر آپ پورا perfect یا پورا long وی چھئے تو آپ last کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو مل جائے آپ کو only mx will be left اور نیچے کام لے کر cancel کر دیا ہوگا اپنے سو اگر limit اپ put کروگے جیسے limit put کروگے تو ایک x ہے اپنے پاس اوپر numerator میں سو آنسر کتنا آگا 0 اچھا exist تو کر رہے وہ 0 ہی آگا ہمیشہ ساملٹین exist کر رہے اور 0 دے رہا ہے سو آپ آنسر بھی کیا آنا چاہیے 0 سو آنسر is what 0 0 ٹھیک ہے اس ٹائک پہ بھی کوشن آسکتا ہے ٹھیک ایک اور کوشن دیکھتے اس ٹائپ کا یہ ایک اور کوشن ہے ورد پروبلم بہت ہی سیمپل سی ہے for the function fxy which is piecewise 1 پہ ہے اور 0 پہ جب 1 کب آئے x y جب 0 ہے اور 0 تا ملٹیپکیشن 0 ہے کوئی بھی 0 ہو سکتا ہے اس کا مدب کیا ہے x 0 ہو یا پھر y 0 ہو ہو سکتا ہے تو ایسے case میں ہمارا simultaneous exist نہیں کرتا سیمپل بات ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہو origin کے اور وہاں سے آپ کوئی بھی graph چاہتا ہے کوئی بات select کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے simultan exist ایک ساتھ چلتا ہے وہ پورا ایک area لے چلتا ہے میں نے پہلے بتا ہوا ہے ٹھیک ہے 0 0 کے just right hand left hand hand کوئی بھی point میں لوں گا 0.1 like 0.1 0.1 0.1 same point so ایسے ہی میں اس کے right میں جاؤں گا ٹھیک ہے یا 0 کے ایک دم pass ہو جاؤں گا limit پہ کوئی path select کر لوں گا تو ننت is value آ جائے 0 کیونکہ y bhe x per depend کرنے لگ گا تو ایسے case میں یہاں پہ دیکھ لیجی کوئی 0 رکھ نہ پڑے گا ہمارے function value 0 آ جائے so simultaneous to exist نہیں کرے گی simultaneous does not exist لیکن جب آپ بات کرتے ہو repeated limits کی تو repeated میں پہلے آپ کیا کرتے ہو آپ نے پڑھا ہو یا تو آپ پہلے x apply کرتے ہو یا to y apply کرتے ہو اور jب y apply 0 0 کر رہے ہو گے تو automatic آپ 0 value دے دے گا اور جب x apply پہلے کر رہے ہوتے y apply کر رہے ہوتے x apply کریں تو بھی بات پڑے گی x 0 ہو گیا automatic آپ کی functional value 0 repeated exist کر جائے so the answer will be the fourth ھیک student اب جو بہت important point Taylor about کسی point neighborhood about وہ کیا ہے بہت important ہے میرے خیال 2 سے 3 questions تو آپ کو exam میں مل جانا چاہئے پہلے ہم لوگ اسے تھوڑا سا سمجھیں گے کی کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ایک question آپ کو bookish method سے کر کے دکھاؤ گا پہلے concept سمجھتے اس کے بعد اس کا بہت ultra short trick ہے جو آپ 1 minute میں کر لوگ bookish method آپ بہت بڑھا لگے گا but bookish method سے short trick دکھو گے تو آپ easy way میں سکتے لکھا ہے کیونکہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتے mcq پہ سکتے if function fxy has continuous partial derivatives partial derivatives fx or fy up to end times مطلب end times تک اسے آپ differentiate کرتے چلے جاؤ گے اور سارے کے سارے جو differentiation about x about y سارے continuous ہوں گے means کہ آپ ایک باری differentiate کیا fx find out کیا اپنے ایک باری y کے respect میں کیا fy find out کیا پھر یہ جو بھی function ہوگا جو بھی answer ہوگا اور یہ جو بھی answer ہوگا اس کا اگر آپ graph draw کر ہوگے so that graph will not have any breakage کوئی بھی breakage نہیں ہوگا continuity کی definition ہے کہ graph کبھی بھی break نہیں ہونا چاہیے then expansion کیا ہوگا so کرنا کیا کسی بھی point کے around یعنی ab point کے around یعنی اس کے nbd میں nbd میں سمجھایا کیا ہوتا neighborhood اس کا expansion کیسے ہوگا دیکھئے اگر کوئی point ہمارا ہے کسی بھی axis پہ ہے let's say یہاں پر 1, b so اس کا nbd یعنی اس کا ask pa dos یہ ہوگا بہت زیادہ دوری تک نہیں ہوگا but pass نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ آپ کو اپنے خود کے محلے میں لوگ جانتے ہوگے but وہیں تھوڑی سی دور پر 50 میٹر کی دوری پر بہت لوگ آپ کو نہیں جانتے ہوگے i'm not talking about that ghumakkad students جو ghumakkad ہیں ان کی بات نہیں کر رہو انہیں تو سب جانتے پورا محل سب جانتے میں simple سے genuine student کی بات کر رہا اسے جاننے والے بہت زیادہ نہیں ہوتے اس کا neighborhood بہت چھوٹا ہوتا اور neighborhood چھوٹا کہنے کا مطلب ہے جب آپ a کی بات کر رہے ہوتے ہو تو x کی بات کر رہے ہوتے اور جب a چھوٹا س neighborhood find out کرتے تو a میں kuch add کرتے اور b کی بات کر رہے ہو تو y کی بات کر رہے ہو اور اس پہ k add کرتے ہو so وہ ہی آپ Taylor تیورے میں بتایا گیا کہ expansion کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک تو چلیئے expansion سنتے کیا ہے function جو ہے آپ کا چھوٹا neighborhood ہے جس میں آپ پہچانے جاتے ہو ہوتا ہے آپ formula دماغ میں رکھنا ہے تو بھی mcq ہو جائے گا کچھ بھی نہیں رکھیں گے simple class 12 differentiation آپ کو آتا ہو تو بھی آپ کر لوگ ہے چلیئے دیکھتے تو یہ formula کیا ہو کیا اس لئے لکھ دے رہا ہوں کی بائی چانز اگر mcq میں آ گیا so you will have you know you can easily relate that formula to what you had learned just آپ ترانت اسے relate کر لوگ سہی آنسر پر ٹک کر پاؤ ہوگے ٹھیک ہے so f a plus h b plus k equals to f a b plus دان سے سنے گا h by x plus k by y or function آپ کا باہر آجائے f of a b function میں value रख 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 करना है x के respect में differentiate करना है then उसके बाद आपको x के place पर a put करना है y के पर b करना है हमीचा याद रख रख करने के बाद आपको values रख रख होती है पहले से value रख दब constant function हो जाएगा ना constant function का differentiation पिर 0 ही आजाएगा ठीक है और क्या होगा इसके आगे यह आपका हो गया यहाप आपका कह सकते हो 1 upon 1 factorial जो आपका formula है वो थोड़ा से systematic है प्लस आगे पढ़ते है same way करने आपको अब 1 upon 2 factorial हो जाएगा ठीक है और bracket आपका same way चलेगा बस थोड़ा सा difference आएगा देखिए दिखाता हूँ क्या के टाइम्स डेवर बाइ डेवर वाई whole power 2 और आपका बाहर function वैसे ही रहेगा एप of a,p और यही process आपका चलता चला जाएगा ठीक है कब तक चलेगा बताता हूँ जो पावर क्या होने वाले पावर भी होने वाले जैसे चल रही थी वैसे ही पावर रहेगी k टाइम्स डेवर बाइ डेवर वाई whole power n-1 f a,b plus एक और last point है 1 upon n factorial ठीक है इसलिए बता रहूँ इसमें कुछ एक turning point है h डेवर बाइ डेवर x plus k डेवर बाइ डेवर y whole power n और यहां पर multiplication में कुछ function है मैं यहां लिख देता हूँ f of a plus theta h comma b plus theta k यह theta क्या है यह बहुत छोटा सा variation है हलाकि जो भी power n के जितने भी polynomial होते है वो n-1 तक ही जाकर के differentiable होते है बट Taylor ने यह बताया था कि जो last जो आपका last differentiation होता है end times वाला जो होता है जो मैंने last term लिखा है वो आपका remainder बच जाता है ठीक है remainder बच जाता है जो easily आपको easy differentiation से नहीं मिल पाता तो partial differentiation से मिलता है और जो आपका last point होता है इस last point को ही क्या बोला जाता है बहुत ही छोटी सी बात है पहले थोड़ा सा यह याद रखिए आपर जो theta है इसकी value क्या होनी चाहिए theta की value 0 से 1 के बीच में होती जो आपके समने आपर theta दिख रहा आपको दीक है और जो last का आपका term है this term यहां से लेकर यहां तक this is what I'm gonna write it देखिए जो आपका last जो term था उसे मैंने rn से show किया है ठीक है इसे क्या लिखते है आपको बताते है this is कुई last में बचता है जो बचता है उसे क्या बोलते है remainder बोलते है पढ़ी सिंपल सी बात है और यह मैं अलग से से लिख रहा हूं कि यह directly push ले जाता है और यहां पर आपको यह याद रहना चाहिए कि तीटा की value 0 से 1 के तक raise कर सकते है this is what our remainder on expanding any function of two variable with the help of Taylor's theorem Taylor's theorem की मदद से अगर हम कोई भी दो variable का function को अगर increase करते है expand करते है so last का जो term आता है which is also called as remainder that can be you know that can be found with the help of this formula remainder formula है ठीक है अब इसके दो consequence है मैं छोटे छोटे consequence है वो बता देता हूं आपको बहुत important है वो भी directly पूछे जा सकते है देखिए जो first result है अगर मैं A और B दोनों को 0 ले लेता हूं ठीक है means आपको origin के around अगर expansion चाहिए और मैं कहता हूं चलो X की place पर X put कर लो और K की place पर आप Y put कर लो देखिए किता simple हो किता खुबसूरत आपको एक relation मिलता है जो कि बहुत important बन जाता है which is fxy है ना तो यह सारी values हम लोग put करेंगे उस formula में तो क्या होगा देखिए यह और B तो 0 होगा और B, H और K की place पर आपको X, Y होगा तो आपको formula क्या बनने वाला f of 0,0 क्योंकि question में बोलेगा 00 के around तो बड़ा ही simple बन जाता है फिर आपका question एक्स डेवर बाई डेवर X प्लस Y डेवर बाई डेवर बाई और F of 0,0 प्लस ऐसे आप डॉट डॉट पूरा लिख लेंगे लास्ट का मैं टर्म लिख दे रहा हूँ आपका remainder जो आएगा that remainder is what remainder will be 1 upon n factorial और आपका जो लास्ट का function है remainder वाला just अभी मैंने लिखा जो Y डेवर बाई डेवर Y whole power n and F of theta X comma theta Y ठीक है एक छोटा सा consequence और है वैसे consequence नहीं बहुँगा उसे वो तो इसी का एक और part है you can say that जो expand कर दूँ मैं अगर differentiation को formula था अपना first formula उसे एकर मैं increase करूं तो होगा क्या बस जो आपने first formula लिखा था ना मैं एक second मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ यह formula है आपका this is your formula number one ठीक है इसी formula में यह तो ठीक लिखा है मैंने ठीक है यह जो power 2 है ना यहाँ पर इसे solve करने वाला हूँ दिखाता हूँ कैसे ठीक है sorry I'm suffering from curve देखे तो मैं सिर्फ इसको ही दिखा देता हूँ जब आप solve कर रहे होगे से like जो लिखा हूँ है ना मैंने x dvr by sorry h dvr by dvr x plus जो अपना k dvr by dvr y और equal to मैं मैंने f of a b लिखा हूँ है ना इसे आपको लिखना कैसे है मैं बता दा हूँ यह जब आप अंदर लिखे जाओगे तो कैसे लिखोगे h तो ठीक है अपनी जिखे पे आप जब differentiate करोगे x के respect में देन आपको a और b पुट करना है और ऐसे ही k वाला जो है आपको f y a gomma b ठीक है पहले कर लेना है वो एक तरीके से direct formula था ना इसलिए मैंने वापे ऐसे लिख 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 तो ऐसे solve करना है देखे whole square है तो जैसे आप इसे open करते हो a square plus b square plus 2ab type तो यह क्या हो जाना है वाला है h square यह नहीं a square और आप देखे double differentiation है नहीं यह ओपर means power 2 है ना तो power 2 है तो क्या होना चाहिए double differentiation हो जाना चाहिए और क्या पस और कुछ नहीं two time differentiation करेंगा with respect to x square है ना plus plus क्या करेंगा b square that is k square और two time differentiation करेंगा y के respect में then after आप a b put करेंगे plus 2ab so 2 h k और differentiation जो आप आप करोगे वो two time differentiation होगा with respect to पहले y हो जाएगा then with respect to x हो जाएगा और after that a b आप पूट करोगे so this is the way we are gonna find the answer इस तरीके से आप करते चले जाएगे ठीक है इस तरीके से सारे powers को निकाल लेंगे find out कर लेंगे और देखे एक चीज़ और बता तो एक हम लोग ने binomial theorem बड़ी दिये उसे भी इसका use हो सकता है क्योंकि binomial क्यों मैं बोल रहा हूँ binomial बताने का इसलिए मतलब है क्योंकि यहां पर देखिए यह एक term है और यह भी एक term है so मैं आपको बता देता हूँ कि binomial theorem होता क्या है third point है वैसे यह इसका result में इसका use है थोड़ा सा देखिए बताता हूँ अगर दो functions होते थे sorry दो terms होते थे उनकी power कुछ होता था so कैसे solve किया जाता था सुनेगा nc0 c for combination होता था first की power total दे दी जाती थी plus nc1 first की power एक कम करो second में वही power दे दो फिर nc2 first की power दो कम करो और second में वही power दे दो और ऐसे यह सिलसला चलता रहता है और अगर आप याद करने है तो ज्यादा ही better होगा कि दो terms है उनकी power 4 है so क्या किया जाता है so directly से learn रखे वैसे किया तो वही जाएगा directly learn कर लिजे ठीक है क्योंकि exam में time ने रहेगा अपने पास four first पे power चल जाएगी और ये फिर क्या होगा six आज की वीडियो में इतना ही रखते है कल हम लोग इस पर questions करेंगे और कल जो mcq मिलेगा वो तो आप exam में आग लगादा होगे ठीक है तब तक के लिए आप लगे रहे और पढ़ते रहे पिछले वीडियो को revision में रखे आप definitely सबसे अच्छा paper करके आओगे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो और बागी तो आप जानते ही है चैनल को grow करना है ठीक है that will motivate me motivation मिलेगा तो वीडियो और बनाने में मज़ा आती है ठीक है ठीक ना तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ वैट पार थेंक यूँ